اور اس وقت بڑی خبار جمہو کشمیر کے مکہ بنتری مفتی محمد سعید کا ندھن ہو گیا ہے پی ڈی پی نیتا مفتی محمد سعید کا ندھن ڈلی کے ایمز اسپتال میں ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے مفتی محمد سعید ایمز میں بھرتی تھے اور انیاسی سال کے مفتی محمد سعید تھے جمہو کشمیر کے مکہ بنتری مفتی محمد سعید کا ندھن ہو گیا ہے پی ڈی پی نتا مفتی محمد سعید کا نیدھن ڈلی کے ایمز اسپتال میں ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے مفتی محمد سعید ایمز میں بھرتی تھے بیمار چل رہے تھے اور ان کا علاج چل رہا تھا وینٹی لیٹر میں رکھا گیا تھا اور ابھی خبر آئی ہے کہ مفتی محمد سعید کا نیدھن ہو گیا ہے مفتی محمد سعید بھارت کے جمہور کشمیر کے مکمتری تھے جمہور کشمیر پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی کے ادھکش تھے مفتی محمد سعید بھارت کے گریہ منتری بھی رہ چکے ہیں کمار کندر ماجی ساتھ موجود ہیں کمار بہت ہی دکھت خبر آئی صبح صبح ہاں بلکل نظیر پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت میں لگاتار گرہاوت کی خبریں آ رہی تھی اور انہیں بخار کی شکایت کے بعد جو ہے ایمز میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا اور بخار کے بعد ان کے لنگ میں بھی تھوڑی پریشانی ہوئی ڈاکٹروں نے انہیں بہت کوشش کی بچانی کی ابھی تھوڑے دن پہلے تک یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید وہ اسٹیبل ہو جائے لیکن وہ اسٹیبل نہیں ہو پائے اور کل یہ جانکاری دی گئی تھی کہ ان کو وینٹیلیٹر پر ڈالا جا رہا ہے اور آج صبح ابھی ابھی تھوڑے دن پہلے خبر آئی کہ ان کا ندھن ہو گیا ہے کندر فیلال اسپطال کون کون لوگ پہنچے ہیں محبوبہ مفتی کیا دلی میں ہی اس وقت پہنچود ہیں دیکھیں اسپطال پر شاید فیلال ابھی ان کے جو ریلیٹیو تھے وہ پہلے صحیح دلی میں تھے اور یہاں تک جانکاری دیں کہ تین دن پہلے بقاعدہ ان کو بلڈ کی ضرورت تھوڑی محسوس ہو رہی تھی تو جمہو کشمیر کے چار جمہو کشمیر کے چودہ جوان بقاعدہ آئے تھے ان کو بلڈ ڈونٹ کرنے کے لیے لیکن ان کی صحتیح اتنی خراب تھی کہ وہ بلڈ لینے کی صحتیح میں نہیں تھی تو ڈاکٹروں نے تب ہی یہ تو نہیں کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے لیکن ہاں اتنا ضرور کہا کہ ان کی حالت گمزیر ہو چکی ہے بہت ہی کرٹیکل چل رہے ہیں اور پچھلے پندرہ دنوں سے معاملہ تھا لیکن جس حساب سے فیفرے میں جس حساب سے بیماری ان کے بڑھتی گئی اور نظیر کہا دے جاتا ہے کہ بڑھاپے میں اگر بخار آ جائے تو کافی زیادہ نیمونک ہو جاتا ہے اور ایسے میں پیشنٹ کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈاکٹروں کی مطابق ان کی صحتیح شاید اس لیے ڈیٹوریٹ ہوئی اور اس کے بعد آج جو ہے ان کی ابھی تھوڑے در پہلے صبح میں موت ہو گئی ہے حالانکہ تھوڑے در ایمز پرساسن کا کہنا ہے کہ جو بھی کارگزی کاروائی ہے وہ پوری کر لی گئی ہے اور اب صرف اس بات جدار ہے کہ آگے کیا کورس آف ایکسن ہو چکی وہ پروٹوکال کے پہت آتے ہیں مکھے منتری ہیں اور بیس میں کنڈری منتری بھی رہ چکے ہیں تو اس حساب سے جو بھی پروٹوکال ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا اور فیلحال ان کے پریوار کے صدد سے اور سب کچھ یہ تیہ کر رہے ہیں کہ اب آگے کیا کیا جائے نظیر کندن آپ سے جانا چاہیں گے کب سے بھرتی تھی اور کس طرح کی دکتی تھی ڈاکٹر ڈاکٹروں نے کیا کہا ڈاکٹروں سے آپ کی بات ہوئی لیکن یہاں تک ان کے بیماری کی بات کر رہے ہیں تو بخار کی شکایت ان کو کی گئی تھی اور ان کو بخار بہت تیج آیا تھا اور اس بخار کی شکایت کے بعد ان کو ایمس میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا بخار ان کے بعد پھر ان کو لنگ انسٹریکشن بھی شروع ہوا اور کوشش ڈاکٹر یہ کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اس انسٹریکشن کو دور کیا جائے لیکن ایسا نہیں کرتا ہے اور کہیں نے کہیں وہ بیماری بڑھتی چلی گئی انت میں ان کو وینٹلیٹر پہ بھی ڈالا گیا لیکن ڈاکٹروں کی مانے تو جس حساب سے بخار بڑھا اور جس حساب سے انسٹریکشن بڑھا اس کے بعد سے ان کا رسپیرٹر سسٹم میں پھر پرولم آیا اور جو کی ڈاکٹروں کے لگاتار کوشش کرنے کے بعد بھی وہ رسپیرٹر سسٹم اسٹیبل نہیں ہو پایا اور فائنلنی ان کا نیدھن ہو گیا کندرہ مفارسات بنے رہے مارے ساتھ شنیگر صاحب مارے سواتہ منظور میر رہے ہیں منظور ابھی ابھی خبر آئی کہ مفتی محمد سعید صاحب کا نیدھن ہو گیا ہے وہاں آپ کو کیا جانکاری مل پا رہی ہے دیکھیں مزید کچھ دنوں سے لگاتار اس طرح کی جو ہے بات چل رہی تھی کہ مفتی محمد سعید جو مکشمیر کے مکمنتری ہے ان کی طبیعت کافی خراب ہے حالانکہ کل بھی ان کے لیے خاص دعائیں کی بھی سبھی مجدوں اور درگاہوں میں لیکن یہ بڑی دکھت بات ہے کہ آج ان کے انتقال کی خبر سامنے آئیے تو ظاہر تھی بات ہے کہ جو مکشمیر کے مکمنتری جو مفتی محمد سعید ہے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے منجے ہوئے سیاستردان ہے دوہزار چار میں جب وہ جو مکشمیر کے مکمنتری بنے تھے تو لوگوں نے ان کو کافی سراہا تھا کندر میں وہ مندری بھی رہچ گئے مندری بھی رہچ گئے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہیں جو لوگوں میں کافی نراشا ہے ایک بہت اچھے لیڈر کو انہوں نے کھو لیا ہے پھلحال جو ہے اس طرح کی خبر لوگوں کو لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی جی